بدقسمتی سے پاکستان میں موجود نوے فیصد سپیکرز جو ہیں گفتگو کے دوران بھٹک جاتے ہیں یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے سیمینار سیشن بھی ٹینٹ کیوں گے آپ نے بھی بھائرے کیوں گے بعض وقت کی ایسا غیرمطلقہ سوال آتا ہے کہ سپیکر اپنی بات کو چھوڑتے اس سوال کی ریلے میں اتنا آگے چلا گاتا ہے کہ تائم ختم ہو گئتا ہے بات پیچھے رہ جاتی ہے کچھ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے بلایا کس مقصد کے لیے گیا تھا وہ سکھانے کی بجائے اپنی ذاتی ہم اس انگلیش پہ کہتے ہیں پرسنل شو آف یعنی کہ اپنی برطری دکھانے اور ثابت کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں میں یہ میں یہ میں یہ کسی شکر میں پڑ جاتے ہیں وہ مقصد کیا ہے آپ کے آنے کا یہاں پہ آپ کو بلوایا کیا گیا ہے آڈینس کی سامین کی توقعات کیا ہیں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں کسی بھی صورت میں کسی سوال کی وجہ سے کسی حرکت کی وجہ سے آلات میں ان چیزوں میں کسی کمی کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو کسی بھی صورت میں آپ نے آپ کو بھٹکنے نہیں دینا اگر کوئی غیر مطلقہ سوال کرے تو میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ سوری اس کا تعلق اس سیشن سے نہیں ہے ہم پھر کریں گے آپ میں سے کئی لوگوں نے مجھا کہ پوچھا سنوٹ ٹائم منجمنٹ کی بات بتائیں کسی نے کہا لیڈرشپ آپ بیسی لوگ تھے نا جو آتے رہے تھے میرے پاس اور میں کیا کہتا رہا ہوں گا کیسے اس کا الہدہ سیشن کریں گے انشاءاللہ یہی کہتا رہا ہوں نا میں اب آپ نے کہا ٹائم منجمنٹ چونکہ مجھے آتی ہے تو میں نے کہا یہ ایک اور موقع ہے ان لوگوں کو بتانے کا مجھے بڑا کچھ آتا ہے اچھا یہ اب رہ گیا ادھر ہی ہاں تو ٹائم منجمنٹ کی بات کر رہے تھے اور میں ٹائم منجمنٹ کی بھی شلا گیا ٹائم منجمنٹ تو دو بندوں نے پوچھا مجھ سے باقی چالیس لوگ کس لی آئے ہوئے ہیں فرن نے خطابت سکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں مجھے اس پر فوکس کرنا چاہیے تو کسی بھی صورت میں کسی سوال کی وجہ سے اپنے آپ کو بھٹکنے مت دیجئے خود سے پوچھئے اس خطاب یا اس ٹریننگ کا مقصد کیا ہے میں نے نتیجہ کیا نکالنا ہے ہمیں بولنے کے لیے نہیں بلایا جاتا یہ مائی مسجد کا ممبر مہراب بولنے کے لیے نہیں ہے کام کا بولنے کے لیے ہے اور اس کام کے بولنے سے نتیجہ نکالنے کے لیے ہے تو پہلے سے اپنے گفتگو کو دیکھیں اور خود سے پوچھیں اس کا نتیجہ کیا ہے اور کیا نتیجہ جو میں نے نکالنا ہے یہی نتیجہ حاضرین بھی نکالیں گے جب کچھ اور ہو جائے گی موضوع کے ساتھ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ تقریر ذریعہ ہے مقصد نہیں ہے خوش لوگ سمجھتے ہیں تقریر مقصد ہے تقریر ذریعہ ہے ایک خاص مقصد تک پہنچنے کے لیے اور وہ مقصد کیا ہے کسی حقیقت تک پہنچانا کسی حقیقت کا بلاگ اس کا ادراک ایک نیا پہلو ایک نیا رخ اس مسئلے کا انتک پہنچانا اس کے بعد اس کا حل دینا ایک اور غلطی ہوتی ہے لوگ مسئلہ بتا دیتے ہیں اس کا حل نہیں بتاتے اگر آپ نے کبھی جعوید عمد غامدی کو سنا ہے تو وہ ہمیشہ مسئلہ بتائیں گے اس میں ایک اختلافی نکتہ بتائیں گے کہ یہ جو ہے جو ہے اور کتنے لوگوں نے انہیں کسی حل تک پہنچتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ کلپ بھی جہاں جہاں میں نے نام لیا ہے لوگوں کے وہ کلپ آپ نے ریکارڈنگ میں سے کار دینے ہیں یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں اچھا بتائیے اگر آپ نے کبھی کلپ سنے ہیں تو کتنے لوگوں نے انہیں اس کے بعد اس مسئلے کا نتیجہ نکالتے ہوئے بھی دیکھا ہے سنیا کبھی کلپس ظاہر ہے کہ جو بھی سننے پڑتے ہیں ہمیں نتیجہ نہیں نکل رہا اگر نتیجہ نہیں نکل رہا تو آپ لوگوں میں confusion تو پیدا کر رہے ہیں ان کے اندر ذہن ہی الجنے تو بڑھا رہے ہیں شکوک پیدا کر رہے ہیں مگر آپ نے شک تو پیدا کر دیا اس سسٹرم کے بارے میں شک پیدا کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے حل کیا بھائی وہ حل دینا کس کی سمیداری ہے جس نے مسئلہ بتایا ابھی تم نے مسئلہ بتایا اس کی نشاندہ ہی کیا میرے دل میں شک ڈال دیا کہ یہ بار ٹھیک نہیں ہے اب مجھے اس کے حل دوں